اسلام علیکم ویورز پاکستان کے قیام کے ابتدائی سالوں میں کس طرح سے پاکستان میں یونیورسلی اسٹیبلشت جیوڈیشل اور کانسٹیٹیوشنل نومز کو وائلیٹ کیا گیا دو سو کیس اس کی ٹیلنگ ایگزمپل ہے دو سو کیس میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے پاکستان میں لگائے گئے پہلے مارشللہ کو جائز قرار دے دیا پاکستان کی کانسٹیوشنل اسٹری کی اس اپیسوڈ میں ہم دو سو کیس کو ڈسکس کریں گے ہم نے گزشتہ نشست میں یہ بار ڈسکس کی کہ سیونت آف اکٹوبر نائنٹین ففٹی ایٹ کو پاکستان کے اس وقت کے پریزیڈنٹ میجر جنرل سکندر مرزا نے مارشللہ لگا کے کانسٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیا اور اس وقت کے کمانڈرین چیف جنرل عیوب خان صاحب کو پاکستان کا چیف مارشللہ ایڈمسٹیٹر اپوائنٹ کر دیا مارشللہ کے نفاذ کے محض بیس دن بعد پاکستان کی سپریم کورٹ نے جسٹس منیر کی سربراہی میں دو سو کیس میں مارشللہ کو جائز قرار دے دیا اس نشست میں ہم جن حالات میں مارشللہ کو جائز قرار دیا گیا اس کا بیگراؤن کیا تھا اور کونسے آرگیومنٹس اڈاپٹ کیے گئے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس وقت پاکستان میں کچھ ایریاز کو سپیشل ایریاز ڈیکلیئر کیا گیا تھا ان سپیشل ایریاز میں ایک قانون نافذ العمل تھا جس کا نام فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن تھا یہ شارٹ فارم میں آپ اسے ایف سی آر کہتے تھے ایف سی آر کو ایک ڈریکونین لاؤ کہا جاتا تھا کالا قانون کہا جاتا تھا کیونکہ اگر کسی شخص پہ جرم کا الزام ہوتا تو اسے سزا دینے کا اختیار ڈی سی کے پاس تھا ڈی سی جو ہے وہ جرگہ سے لوکل جرگہ سے جس کو کونسل آف ایلڈرز کہتے تھے اس سے انکوائری کروا سکتا تھا لیکن سزا دیتے ہوئے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے تھے اس قانون کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ نہ اس میں وکیل ہے نہ اپیل ہے اور نہ ہی دلیل ہے تو ایف سی آر کے تحت کچھ لوگوں کو سزا ہوئی اور کچھ لوگوں کے خلاف کاروائیاں جاری تھی تو مینوائل پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن ٹونٹی تھرڈ مارچ نائنٹین فیفٹی سکس کو پرامل گیٹ ہو گیا اس وقت پاکستان میں دو ہائی کورٹس تھے ایز پاکستان ہائی کورٹ اور ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ یہ سپیشل ایڈیا تھے جو تھے وہ صرف ویسٹ پاکستان میں تھے تو جن لوگوں کو سزائیں ہوئی تھی یا جن کے خلاف کاروائیاں ہو رہی تھی ایف سی آر کے خلاف ان لوگوں نے ان کاروائیوں کو اور ان سزاؤں کو ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا اس کے لئے انہوں نے پلی یہ لی کہ یہ جو ایف سی آر ہے یہ پاکستان کا جو پہلا کانسٹیوشن ہے اس کے رپگلنٹ ہے اس سے متصادم ہے اس کانسٹیوشن میں کچھ ایسے آرٹیکلز ہیں جن کی موجودگی میں ایف سی آر اب ویلڈ نہیں رہا ان میں پاکستان کے پہلے کانسٹیوشن کا آرٹیکل نمبر فور تھا جس کے مطابق پاکستان میں اگر کوئی بھی law یا custom اگر کانسٹیوشن کے against ہوتی تو وہ invalid ہو جاتی آرٹیکل فور میں اس کی ورڈنگ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ any existing law or any custom or usage having the force of law in so far as it is inconsistent with the provisions of this part shall to the extent of such inconsistency be wide اسی طرح آرٹیکل فائیو میں equality before law کی بات کی گئی اور آرٹیکل نمبر سیون میں یہ کہا گیا کہ to be defended by a legal practitioner of his choice is fundamental right of every citizen of پاکستان یعنی ہر پاکستانی شریکہ یہ بنیادی حق تھا کہ لیگل پروسیڈنگز میں اس کو اس کی مرضی کا وکیل defend کرے تو ایف سی آر میں تو وکیل کی چوائس ہی نہیں تھی تو پھر ویسٹ پاکستان ہائی کوٹ نے یہ قرار دیا ان مختلف اپیلوں میں کہ جو ایف سی آر ہے وہ constitution سے متصادم ہے اس لیے اس کے تحت جو پروسیڈنگ تھی وہ بھی وائیڈ ہو گئی وہ بھی کال ادم قرار پائیں تو سٹیٹ نے ویسٹ پاکستان ہائی کوٹ کے اس فیصلے کے خلاف پاکستان کی سپریم کورٹ میں اپیل فائل کر دی یہ بنیادی طور پہ چار اپیلیں تھی اس کیس کو دو سو کیس اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان چار اپیلوں میں سات لوگ تھے لیکن جو پہلی اپیل تھی اس میں پہلے شخص کا نام دو سو تھا ادر وائی ان کیسز میں چار اپیلوں میں سات لوگ تھے جو پہلی اپیل تھی وہ دو سو اور محمد خان کی تھی دوسری اپیل ملک توتی خان اور میربان خان کی تھی جن کو تین سو دو میں پائیں سال کی سزاوی تھی تیسری اپیل عبداللطیف خان کی تھی چوتھی اپیل سبزلی اینڈ محمد اکبر کی اپیل تھی میں ریپیٹ کر دوں کہ ان لوگوں کی اپیلوں پہ ویسٹ پاکستان ہائی کوٹ نے یہ کہا تھا کہ ان کے خلاف جو ایف سی آر کے استحت پروسیڈنگ ہوئی یا جن کو سزائیں دی گئیں وہ غلط تھی کیونکہ ایف سی آر پاکستان کے آئین کے متسادم ہے یہ اپیلیں جو ہیں یہ ان کی سمات ہوئی سپریم کوٹ آف پاکستان میں تیرہ اور چودہ اکتوبر کو یعنی مارشل لا لگانے کے تیرہ اور چودہ اکتوبر نائیٹین ففٹی ایٹ کو یعنی مارشل لا کے لگائے جانے کے چھے دن بعد اب یہاں سیچویشن بڑی کامپلیکیٹڈ تھی ویسٹ پاکستان آئی کوٹ نے کہا کہ ایف سی آر انکانسٹیوشنل ہے کیونکہ یہ کانسٹیوشن کی اگینسٹ ہے اس لیے وہ سزائیں بھی ختم ہو گئی جب یہ اپیلیں سپریم کوٹ میں سمات کے لیے آئیں تو کانسٹیوشن ہی ختم ہو چکا تھا تو سٹیٹ نے کہا کہ جس گنیاد پہ ایف سی آر کو انکانسٹیوشنل ڈیکلیئر کیا گیا تھا وہ کانسٹیوشن ہی نہیں رہا تو ایف سی آر آٹومیٹکلی ویلیڈ ہو گیا اس سے ایک پھر اگلا کوسٹیوشن آرائز ہوا کہ کیا جو کانسٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا گیا کالا دم قرار دیا گیا اور مارشل نہ لگا کیا یہ جائز تھا تو کانسٹیوشنلی تو جائز نہیں تھا تو جسٹس منیر نے ایک آب سکیور تھیری کا سہارا لیا ایک آسٹرین جیورسٹ ہے جن کا نام ہینز کیلسن تھا اس کی ایک کتاب ہے جنرل تھیری اف لاؤ اینڈ سٹیٹ تو ہینز کیلسن کہتا ہے کہ جی ایف سکسیسفل ریولوشن ایز ایف لیڈ لاؤ یا جیسے اس منیر کے الفاظ میں ایف وکٹوریس ریولوشن اور ایف سکسیسفل کوڈیٹا ایز این انٹرنیشنلی ریکنائیز لیگل میتھرڈ آف چینجنگ ایف کانسٹیوشن یا عام الفاظ میں سادہ الفاظ میں اگر بندوق کے زور پہ کوئی شخص آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے تو وہ گھر اس کا ہوا تو اس تھیری کا سہارا لے کے جیسٹس منیر نے پاکستان میں لگائے گئے پہلے مارشاللہ کو ویلیڈیٹ کر دیا یہ پاکستان کی بدقسمتی تھی اس فیصلے کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان میں پولٹیکل اور ڈیموکریٹک ایفولوشن اور پراغرس ریٹارڈ ہوئی بلکہ فیوچر میں بھی پاکستان میں ایکسٹرا کانسٹیوشن ایڈوینچر یعنی مارشال لاز کی غیر آئینی اقدامات کی راہ کھل گئی حامد خان صاحب اپنی کتاب کانسٹیوشن اور پولٹیکل ہسٹری آف پاکستان کے صفحہ نمبر ایک سو بائیس پہ لکھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ جسٹس منیر کی محلہ فائیڈی تھی وہ یہ کیس یہ جو اپیلے تھی ان کو کانسٹیوشن کی ایبروگیشن کی ویلیڈیٹی کو ڈسکس کیے بغیر بھی ڈیسائیڈ کر سکتا تھا اس نے جان بوجھ کے ان اپیلوں کا سہارا لے کے مارشاللہ کو جائز قرار دے دیا اور یہ اپیلیں بڑے عرصے دو سال سے پینڈنگ تھی یہ بھی اس کی محلہ فائیڈی تھی کہ مارشاللہ لگانے کے فوری بعد اس نے یہ اپیلیں جو ہیں وہ سماعت کے لیے فکس کر دی اور ان کو صرف دو دن میں سنا گیا مارشاللہ کا لگایا جانا اور کانسٹیوشن کی ایبروگیشن ایک بہت بڑا قدم تھا تو اس کو ایک الہیدہ سیپریٹ کیس کے تھرور بھی سنا جا سکتا تھا تو حامد کان صاحب کے خیال میں یہ جسٹس منیر صاحب کی محلہ فائیڈی تھی اس نے ان اپیلوں کے ذریعے پاکستان میں اس غیر آئینی قدم کو سپورٹ کیا آگے چل کے کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو ستائیس پہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جسٹس کارنیلیس نے کہا تھا کہ جسٹس منیر صاحب تھے یہ کہتے تھے کہ ایک جج کو قانون کو ایک ٹول کے طور پر یوز کرنا چاہیے اور وہ قانون کی ناک جہاں چاہے مروڑ سکے جسٹس منیر نے یہ بھی کہا کہ میں ایک ہی کیس میں دو اپوزٹ فیصلے لکھ سکتا ہوں ایک ملزم کو ایک ہی کیس میں میں ایک ایسا فیصلہ لکھ سکتا ہوں جس میں اس کو سزا سنائی گئی ہو اسی کیس میں سیمیلر فیکٹ سیم کیس میں اس کو ملزم کو سزا سنا کے فیصلہ لکھ کے سزا کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں اور اسی کیس میں دوسرے فیصلے میں ایک اور فیصلہ لکھ کے اس ملزم کو بری کر سکتا ہوں اس کو بھی جسٹیفائی کر سکتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس منیر ذہین تو بہت تھا لیکن بدقسمتی سے اس کی یہ ذہانت پاکستان میں ڈیموکریٹک اور کانسٹیٹوشنل سسٹم کو سٹرنگتن کرنے کی بجائے اس سارے سسٹم کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے یوز ہوئی تو یہ تھا دو سو کیس آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی نشیس میں پاکستان میں جو فردر کانسٹیٹوشنل ڈیولپمنٹس ہوئی ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اب اجازت دیجئے اللہ حافظ